اسلام علیکم نماز دیسے سویے کال کیسے ہیں آپ سب میرے نام سید گزالی اور ویلکم ٹو میرے چینل مسٹر و بلوگر ابھی تک گائز ہم دو ویڈیوز دال چکے ہیں ایک گلوبل بلش کی اور ایک ڈیزرٹ سفاری کی اور اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ لیں اگر پسند آئے اور اچھی لگے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں ہم بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے آج ہم کہیں ایسی جگہ پہ نہیں جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں دبائی کی ایک ایسی مال میں جو بہت خوبصورت ہے جس کا نام ہے دی مال آف دی ایمریٹس تو چلیں پھر فائنلی ہم نے پہنچ گئے ہیں مال آف دی ایمریٹس یہ ہے مین انٹرنس مال آف دی ایمریٹس کا یہ جتنا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پارکنگ ایریا ہے یہاں پر 7900 سمٹنگ ویکلز ایم پارک ہو سکتی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مال ہوگا اندر سے آئیے ہم چلتے ہیں اندر اور آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز دیتے ہیں اس مال کی کہ اس میں کون کون سے برینڈ ہے اور کون کون سے فوڈ کوٹ ہے تو آئیے پھر چلا جائے ایمریٹس کے انٹرنس گیٹ پہ یہ ٹھیک انٹرنس گیٹ اور ہے اے بی سی اور ہم لوگ ڈی والے سے انٹر ہو رہا ہیں کہ شیخ زاید روڈ پہ لوکیٹڈ ہے اس مال میں فور فلورس ہیں یہاں پہ فور فلورس بھی گھوم پانا بہت مشکل کیونکہ آپ ایک نہیں گھوم پاؤ گے اتنا بڑا یہ مال ہے اس کو کچھ لوگ شورٹ فارم میں ایم اوئی بھی بولتے ہیں تو جب ہم سٹارٹنگ میں آئے تو کنفیوز ہو گئے تھے کہ ایم اوئی کون سا مال ہے اور پھر بعد میں معلوم پڑا کہ مال آف دہ ایمریٹس کو شورٹ فارم میں ایم اوئی بولا جاتا ہے تو جب آپ لوگ آئیں تو نہ کنفیوز ہوں اور میری ویڈیو دیکھ کر کے آئیں کیونکہ آپ پھر کنفیوز نہیں ہوں گے اور جیسی رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھتے ہیں انٹر ہونے کے بعد یہاں پر بہت سارے فوڈ کوٹ ہیں فاسٹ فوڈ کوٹ ہیں یہاں پر کے ایف سی ہے سب بھی ہے اور بھی بہت سارے فوڈ کوٹ ہیں یہ مطلب پورے مال میں اور ہینڈریٹ فریسٹوائن کیفیز ہیں یہاں پر آپ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہو لیکن آپ کو جگہ ہی نہیں ملتی ہے بیٹھنے کہ یہ اتنا ڈرش ہوتا ہے اس مال کے اندر یہاں پر آپ کو بہت سارے آپشنز ملتے ہیں کھانے کے دیسے انڈین کیزین آسٹریلین کیزین چینیز کیزین تو مطلب آپ کچھ بھی آرڈ کر سکتے ہو یہاں پر آپشنز کی کمی نہیں ہے ہم لوگ جائیں گے سینٹر پوائنٹ کے اندر یہاں پہ سیل لگی رہا تھا یہ دیکھیں گے آج کونسے سیل لگی ہوئی ہے ویسے آج کل ونٹر سیزن چل رہا ہے تو جیکٹ اور ہوڑی سیل لگی ہوئی تھی اور ٹراؤزز پہ بھی لگی ہوئی تھی یہاں پر کچھ نہ کچھ آفرز چلتے ہی رہتے ہیں یہاں پہ بچوں کے لئے بہت اچھے آپشنز ہیں کپڑا خریدنے کے لیے الگ الگ سیکشن بنے ہوئے ہیں جیسے اگر چار سال سے اٹھارہ سال کے چار سال سے آٹھ سال کے بچوں کے لیے لینا ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں جا کر کے اور ٹی شرٹ بھی بھی رہ سکتے ہیں لیڈیز کے لیے بھی ایک اچھا آپشن سے یہاں پہ رہتے ہیں اور ریزنیبل پرائز رہتا ہے ایسا کوئی کانسٹلی نہیں رہتا ہے سو گائز اب ہم لوگ آ گئے ہیں سینٹر پوائنٹ سے باہر آپ لوگوں کو بتا دیں یہ مول مارننگ میں ٹین ایم پر اوپن ہوتا ہے اور نائٹ میں ٹویل کلوک تک اوپن رہتا ہے یہ ٹائمنگ تھرزڈے ٹو سیڈرڈے رہتی ہے اور باقی ڈیز دس بجے صبح اوپن ہوتا ہے اور دس بجے رات میں یہ بند ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک کاوہ این چائے ہے بہت فیمس چائے اور کافی ان کی ہوتی ہے کبھی بھی آپ آئیے تو ضرور ٹرائے کریں کہیں پر بھی ہو ضروری نہیں یہ مول آف ایمنٹس میں ہی اور یہ آسکرین پارلر ہے یہاں پر باسکن روبنز کا یہ بھی بہت فیمس ان کی آسکرین ہوتی ہیں پھر ہم آگئے کری فور کے اندر اور یہاں پر بی ام ڈبلو کو جیتنے کا ایک اچھا موقع تھا کری فور میں اگر آپ ٹو ہینڈڈ درمز کی الیکٹرونیس کے اوپر شاپنگ کرتے ہو تو می بھی اگر آپ کا پرائز نکل آتا ہے تو آپ بی ام ڈبلو جیت سکتے ہو کائز اگر کبھی بھی آپ کو شاپنگ کرنی ہو تو کری فور بیسٹ ہے یہاں پہ آپ کو ساری رینج کے پروڈکٹ مل جاتے ہیں ایسا نہیں یہ بہت بہت کسٹلی ہوتے ہیں ریزنیبر پرائز پر مل جاتے ہیں اور سب کچھ ہی مل جاتا ہے everything you will get it here اور یہاں پہ ٹی شیٹ بھی تھیں ٹونٹی درمز کی ٹونٹی نائن درمز کی لوبر بھی تھے جس پہ دوبائی لکھا ہوا تھا جے بیل کے وائرلیس ہیڈ فونز بھی تھے اور ائرپورٹ بھی تھے ٹو ہنڈڈڈ درمز کے اراؤن تھے یہاں پہ آپ کو جو بھی ملتا ہے نا وہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا بھی ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر پرائز کم ہے تو کوالٹی نہیں اچھی ہوگی کوالٹی اچھی ہوگی یہاں پر 630 ریٹیل آؤٹلٹس ہیں اور 80 لگزری سٹورز ہیں جیسے بر بری بیلنس یاگا بوٹیک ون پرادا جمیچو جیسے اور 250 فلاکشپ سٹورز ہیں فلاکشپ سٹورز گائز وہ سٹورز ہوتے ہیں جو ایک چین میں ہوتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کی سیل بہت زیادہ اس مال میں 700 پلس سٹورز ہیں اور 700 پلس سرویسز ایویلیبل ہیں اب ہم آ گئے ہیں سکائی دوبائی کی سائیڈ مال آف ایمیٹس میں سکائی دوبائی بھی ہے اور یہ بہت فیمس ہے مال آف ایمیٹس کے اندر یہاں پر الگ الگ رینج کی پیکجز ہوتے ہیں اس پیکجز کے اندر آپ کو کروٹس ملتے ہیں ہیلمٹ ملتا ہے گیل ملتے ہیں گلفز نہیں ملتے ہیں اور جب آپ اندر جاتے ہو تو آپ کو بہت ساری ایکٹیوٹیز کرنے کا موقع ملتا ہے یہاں پہ سلوپس بنے ہوتے ہیں آئیس کی کیو بنی ہوتی ہے ماؤنٹین بنے ہوتے ہیں اور ریل کی پینگوینز بھی اندر ہیں یہ ایک اپنے وقت پہ نکلتی ہیں اور آپ پروں کو شو آپ پینگوین کا دیکھ سکتے ہو ان کے ساتھ کھیل سکتے ہو بہت کچھ کر سکتے ہو اندر جا کر کے بہت مزہ آتا ہے اگر آپ کبھی بھی مال آف ایمیٹس آئیں تو ضرور سکائی دوبائی کو ٹرائی کریں وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے مطلب ایک گھنٹہ انف ہے اگر آپ جاتے ہو اس کائی دوبائی کیلئے اب ہم آگئے ہیں ماجک پلانٹ کی طرف گائز بیسکلی یہ جو ایریا ہے یہ ایک گیم زون ایریا ہے یہاں پر آپ گیم کھل سکتے ہو اگر آپ گیم لور ہو تو پھر آپ یہاں پر آ کر کے انجوائے کر سکتے ہو بہت ہی انٹرسٹنگ گیمز ہیں یہاں پر ریسنگ سیمیولیٹر گیم ہے ریسنگ گیمز ہم کو بہت بسند ہیں کیونکہ اس میں بلکل ریال فیلنگ آتی ہے اگر آپ بائک پہ بیٹھتے ہو اور بائک ٹیلٹ کرتے ہو آپ کی سکرین میں بھی بائک ٹیلٹ ہو جاتی ہے یا اگر آپ ڈرائیونگ کار مچاتے ہو تو آپ سٹیرنگ کو پڑھتے ہو اور پیر سے ہی اپنا ایکسیلیٹر اور بریک لگاتے ہو تو بہت مزا آتا ہے اس میں یہاں پر بہت سارے گیمز ہیں جیسے بالنگ ایلے ہے اور بلیرڈ ٹیبل ہے پول ہے اور بھی الگ الگ ایکسیلی یہاں پہ دو زون بنے ہوئے چیلٹرن کا الگ گیمز ہیں اور ایڈلٹ کے الگ گیمز ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں ایپل کے سٹور کے اندر اور یہاں پر جتنی ایپل کے کمپنی کے لیپٹوپس ہیں لیٹس لیپٹوپس وہ سارے ہی ایویلیبل ہیں اور جتنے بھی آئی فون کے موڈل ابھی تک آئے ہیں وہ سارے ہی آپ کو ایزیلی مل جائیں گے یہاں پر آئی فون کے موڈل کے بیک کور بھی آپ کو مل جائیں گے آسانی سے اور آپ کو ایک بات بتائیں سب سے پہلے اگر آئی فون کا اسٹور آیا دوبائی میں وہ مول آف ایمیرٹس میں ہی آیا آئیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سیکنڈ فلور پر موڈی دکھانے مول آف ایمیرٹس میں گائز تھیاٹر بھی ہے وو ایکس سینما 14 سکرین ملٹی پلک سینما ہے اور 2 انکلوڈنگ وو ایکس گولڈ سکرین بھی ہے بچوں کے لیے بھی تھیاٹر ہے یہاں پر اور آئی میکس وید لیزر تھیاٹر بھی ہے یہاں پر تو مطلب گائز یہاں پر صرف شاپنگ ہی نہیں ہے یہاں پر اور بھی انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے تو آپ فیملی کے ساتھ بھی آ کر کے مزے کر سکتے ہیں شاپنگ مول میں کیونکہ مول آف ایمیرٹس میں آپ اس کا ہی دوبائی بھی بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں بہت اچھی پلیس ہے وہ اور ایک الگ ہی ایکسپیڈنس وہاں پر جا کر ملتا ہے ماجیک پلانٹ ہے اگر آپ کو گیم کھیلنا ہے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں مووی دیکھنے کا موڈ ہے تو فورا ہی آپ مول کے ہی اندر ہیں مووی بھی دیکھنے جا سکتے ہیں تو کافی جو ہے آپ اپنے پلانٹس بنا سکتے ہیں اس مول میں آ کر کے آپ لوگوں کو ہم ایک بات اور بتا دیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میٹرو لکھا ہوا ہے اس مول سے ریڈ لائن میٹرو بھی لنکڈ ہے اگر آپ کو میٹرو پکڑ نہیں ہے تو آپ مول آف ایمیرٹس کے اندر سے آ کر کے میٹرو سٹیشن میں جا سکتے ہیں ہم آ گئے ہیں مول آف ایمیرٹس سے واپس اور آپ لوگ نے ویڈیو میں دیکھا کی کتنا بڑا یہ مول ہے کہنے کو فور فلور سے ہیں لیکن بہت بڑے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک مول آف ایمیرٹس نہیں گھوم کر کے آئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب خاص طرح سے کر دیں اور میرے اگلی ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ ڈونٹ فورگیٹ تو سبسکرائب تھانکیو السلام علیکم نمستیس سویکا